ملک سلام علیکم جی ملک سلام کیمپین کے سنائیے کیسے جاری ہے اللہ کا شکر ہے جی میں نے ہلکے میں بڑی ڈویلمنٹ کروائی ہے میں نے ذاتی طور پر ہلکے کو سمالا ہوا تھا اللہ کا شکر ہے کہ جب میں مسلم لیگ نون میں شامل ہوا ہوں تو 97% پی ٹی آئی بھی میرے ساتھ مطلب میں بھی پی ٹی آئی میں تھا میرے جتنے لیڈران کارکنان پی پی ون سکس ایٹ سے تقریبا 97% میرے ساتھ مہو کر رہے ہیں اچھا جو نظریاتی کارکن ہوتا ہے اس کو بڑے ہفتے کہ ہر دیکھیں ہم نے پی ٹی آئی کے ٹکٹ پر کوکر صاحب کو ووٹ دیئے تھے اور میں نے سنائے کہ وہ بھی کافی سارے آپ کے ساتھ آگئے نظریات بھی بدل گئے لوگوں کے میرا خیال کہ ون سکس ایٹ میں عمرانی وائرس جو اور نا فیل ہو گیا ہے کل کل ہلکے میں آیا ہے تو میرا خیال آپ سب نے دیکھا ہے میڈیا کے آنکھ سے کوئی چیز چھتی نہیں ہے تو سواسہ سے اوپر ہلکے کی گیدرنگ نہیں تھی باقی اوٹسائیڈر سے سارے کل کے دن میں میں نے جو چھوٹے چھوٹے خطابات بھی کیے چھ ساڑے چھ ہزار سے اوپر لوگوں سے میں نے کل خطاب دیا یہ گلہ کل سے بیٹھا ہوا ہے مجھے اگر یہ پتا ہوتا تو میری کوشش ہونی تھی کہ میں اس کے سامنے جلسہ رکھتا اور اس کو دکھاتا کہ وان سکس ایڈ کی عام کا فیصلہ یہ ہے خیر یہ تو میں سارا جن فیلڈ میں ہوتے ہیں یہ الکہ تو ہے کہ یہ نونلی کا بڑا سیف آپ کی وجہ سے بھی ہو گیا پہلے آپ یہی سے ممبر بھی رہے ہیں وہ سارے بیٹھ ازالہ گئے اچھا تھوڑا ذاتی سوال تھوڑا ماضی میں لے کے جا رہا ہوں بڑے کم لوگ تھے جو بزدار صاحب کے بہت قریب تھے بہت قریب تھے آپ ان میں سے دیکھیں پرسنل دوستی ہیں تو کبھی ختم نہیں ہوتا کالپی بزدار سے اچھی سلام دعوت ہی آج بھی ہے اور اینڈاک رہے گی اس میں تو کوئی سیاست امام نہیں ہوتی دیکھیں ذاتی تعلق تو رہتا ہے تو بات نظریات کی جب آئی تو نظریہ پھر میں مسلم لگنون کا ساتھ دینے کا فیصلہ ہی اس لیے کیا تاکہ پاکستان بشرا ہی نہیں اس بات کلام آدمی نے جس طرح کل لاہور میں چاروں جگہ پر جس طرح کے خطابات کیے اور جس طرح کہ اس کے بد لگام بد لحاظ بد تمیز قسم کے بکواس کرنے والے جو لوگ ہیں تو میرے خیال آج میں یہ بڑے بدل ہو کے یہ بات کرتا ہوں کیونکہ میرا شیوانی کہ میں کسی پر تنقید کروں مگر کل کی جو اس کی فضول گفتگو اور بد کلامی تھی اس پر میں سمجھتا ہوں کہ میرے سمید بیس لوگوں نے بلکل منصفانہ فیصلہ کیا ہے کہ یہ نہ اچھے بلڈ کی نشانی ہے بلکہ یہ خاندانی روایات کے خلاف ہے جس طرح کی یہ بد کلام اس پوری قوم کو اس بندے میں تقسیم کر کے رکھ دیا ہے شاستی کی بات کرتے ہیں آپ کے مددے مقابل بھی آپ کے بڑے قریبی لوگوں میں سے آگئے ہیں کیا ہوا یہ اینڈ پہ پتا چلے گا انشاءاللہ تو سرپرائز ہے انشاءاللہ بہت بڑا سرپرائز ہوں آپ ترکے کھلا رہے آگے ہیں نہیں نہیں اس طرح کی شاست میں نہیں میں نہیں تو ساری جنگی وہ یہی کرتا رہا ہے کون سا نیا کام اس نے کرنا اگر کر بھی لے گا تو یہ وہی ملک اصد جس کے ووٹ مانگتا رہا ہے دو الیکشنوں میں اسی میں تو میں نے کہا کترہ قریبی آدمی آپ کے مددے مقابل آگئے ہاں تو یہ تم کو سوچنا نہیں جب وہ لڑنے جا رہے تھے یا ٹکٹ کے لیے اپلائے کر رہے تھے تو بٹھائے رہے ان کو یار کی کرنا مکڑے چکرچ پہ آگئے ہیں اللہ کا شکر ہے میں سیاسی آدمی ہوں میں اس طرح کا بلنڈر کس طرح مارتا ہوں صحیح فیصلہ کی اور انہوں نے اچھے بندے کو ٹکٹ دیا دیکھ کے کیونکہ جس کا حلقے سے تلق نہیں ہے جس کے منشور میں کوئی مطلب کہ اس کا منشور ہے کیا میرا منشور تو ترکیاتی کام تھا دویلمنٹ تھی حلقے کی بکا کہ میں تو جنگ ساڑھے تین سال سے لڑتا ہوں تو میرے خلاف جس کو ٹکٹ دیا اس کی اور میری ڈیبیٹ کروالیں وہ صرف اپنا منشور اگر بتا دے کہ اس نے الیکشن کس لیے لڑایا تو آپ کے سامنے اپنی الیکشن کیمپین کا منشور دور پارٹی کے منشور پر رکھ کے بات کر لیں جی بلکل رہتیار کرنا نا کریں بلکل کریں ان کو نہیں بلکہ جتنے ہی سلکے کے کینڈرینٹ ہیں ان کو بٹھائیں نہیں دو مقابلہ تو آپ کا یہ نا دو لوگ کا مقابلہ باتی سارے میں بھی آج بیکھے آکے ہلکے جا بیکھے فلیکس بہن لگے لیکن مقابلہ تو دو لوگوں میں ہوگا تاریکھین صاحب ان نونلی کا مقابلہ انشاءاللہ پاکستان مسلم لگنون کا یہ گار تھا اور مضبوط قلعہ یہ بنے گا یہاں سے انشاءاللہ وہ میرا بھائی ہے وہ میری سپورٹ نہیں میرا الیکشن خود کانٹیسٹ کر رہا ہے کچھ کانٹس کر رہا ہے بلکہ کچھ حلکوں میں ہم نے دیکھا شیخ اپورا جمل جیمہ صاحب والا حلکہ فیصلہ باد وہاں پہ نونلی کی طرف سے کافی آجیٹیشن آئی جو نظریاتی کارکن اور اگر نئی دی ہم نے ووٹ نہیں ڈالنا ٹکرڈین کو لینے دینا اس حلکے میں کچھ طرح کچھ سیاریات نہیں دیکھتے ہیں کنٹلا میرا خیال ہے کہ سیاست میں ڈائریکشن سیٹ کر لی ہے جو کام کرنے والا بندہ آئے گا وہ خواہ کوئی بھی ہو خلقے کی عوام اس کو پسند کرے گی اور میں واحد کنٹلا جس کو مسلم لیگ نونل کے ایک ایک کارکن ایک ایک لیڈر ایک ایک ورکر نے اس طرح قبول کیا جیسے اپنا بھائی سمجھ گئے اور میری سپورٹ ہنڈرڈ پرسنٹ مسلم لیگ نونل کر رہی ہے ایک آخری سوال دیرا یہ ان کا درستہ بدکلامی کا جب ہم اس غبار سے اس وائرس سے باہر نکلے ہیں تو دنیا کچھ اور ہے پاکستان زبردست ڈائریکشن پر چل رہا تھا یہ تیسری پارٹی نے آ کے جس طرح کا حشر کیا ہے وہ آپ کے سامنے ہے تو اب تحزیب کا دائرہ ہونا چاہیے بد تحزیبی نہیں ہونے چاہیے مجھے امید ہے کہ اب اس کے بعد الیکشن کیمپین میں اٹلیس نولی کی طرف سے تو کوئی بد تحزیبی نہیں آئی سوالی پیدا نہیں ہوتا دیکھیں میں الیکشن میں ہوں چاروں امیدوار الیکشن میں ہیں بلکہ بیس امیدوار ہیں انشاءاللہ تلہ عدب عدب اور رسپیکٹیبل تری کس الیکشن لڑے میں ایک سیاست ہے ہی رواداری اور خانداری لوگ کا کام بیچ میں ایک تاج ضرور آیا ہوگا لیکن سیاست تو خانداری لوگ کا اس نے اس نے تقسیم کر دی ہے اللہ کرے کہ وہ تقسیم یا نیگٹیوٹی تھی وہ نکل جائے انشاءاللہ بہت جلدی ہے آپ کبر کرتے رہیں گے آپ نے ہوا انشاءاللہ بہت علیکم السلام ہریا کا شکر الیکشن آندہ پر سوڑا ہے تاڑیل کیا تھا ہاں جی ماشاءاللہ ہو رہا ہے الیکشن ہو رہا ہے یہ ماشاءاللہ کلوں ووڈ پانا دو نہیں م chanting من جی sido مرہ کار تر لوگ شکر کسی بالکل نہیں سوسی رہتے ہیں سوسی کم کننے کیسے ہیں کونٹ ہے کونٹ ہے کہ کونٹقتہ میں انشاءاللہ میں عامل رہیا گیا کام وجہ جائے مجانے 풀 کرتے ہیں پارٹیernenے تھی جائے پارٹی لے نونلی کے مسئل کیاس دعائی موڈی وجہ ہے وہ شروع لادو نون لیگتا پیچھے رہا سدن الیکشن جتے ہیں یہ صرف چند بوٹوں جتے ہیں بڑی کارٹ لیڈ تو دنے ویچے نون لیڈی مخالفت بھی کافی ہے میں نے نون لیڈا کانیڈی کامیاب کانیڈیڈی سے قادری صاحب قادری صاحب بس ام اکردہ تو کھا ہے یعنی کہ قادری صاحب ہمارے سے نوازوار جتے گا کیا تو کر جتے گا نواز بان کون جاندہ نواز بان ہے کون بان ہے سلکیو نا تلق کیے ہاں جی بھارت ہے ہی ہے بیٹی آو تو کیا نام دا کیا نام دا بدو کی بدو کی پینٹو دور دے ہوئے ہاں جی بدو کی بدو کی دا ہے برکیڈرین سیڑ تو آیا بدو کی دا مہمودہ لینکی کوئی نہیں کوئی کامگار ہی نہیں کر رہا اچھا میری بات چو نے کمت ملک نواز باہاں دی کال کر دے خالی گلیاں بیرد دکار کے داس دا ہے تھنوانی بورڈ بات دیا مہدہ dem اہا ہ ڹیو سی есте verbessی ہے یہ دعزوے یعنی ایک کا ایمپیر الیکشن ہے کیونکہ جنرل کونس کا الیکشن نہیں ہے اصل کوکر پتا ہے میں ہونکہ جائرم فوق جائرم مطمئنوں پتا ہے اس طرح کھگر ہونکہ میرے ساکھنوں گلی گلی ملے ملے بندہ نے جانتا ہے جنرل بات ہے ایک ایک لڑے یاکشن ہے ایک لڑے اگر مصنعوں کو بندے ہوں بڑھ بہت زیادہ باہت زیادہ باندہ اندار اپنے یعنی وہ بہت زیادہ بندہ بھی ان پدیشن دے دیکھو یہ پارٹی بھی دیکھر دے گی تو میں جیدے انشاءاللہ جاں گا اگر پارٹی بیردے گیر کرے گی نا مسال دو دون دے نہ بوٹ ہے حالان دلہ بہت بوٹے کرنے نا دے اسلام علیکم السلام وٹ بنا ہوئی یہاں کا آن جی نہیں رہتے ہو آن جی الیکشن آ رہا ہے الیکشن آ رہا ہے انشاءاللہ اوٹ جینا عمران خان کو ڈالے گا عمران خان تو لڑی نہیں تھا لڑے گا کیوں نہیں لڑے گا تو ٹھیک ہے نا یا وہ یا اس کا بندہ لیکن ہم جینا اوٹ جینا عمران خان کو ڈالے گا آپ پکا انشاءاللہ یہ نولی والے ذارے کہتے ہیں عمران خان نے مینگائی یہ لوٹے موٹے یہ سب ختم ہو جائے گا اب انشاءاللہ پی ٹی آئی کا حکمت آ رہا سب کچھ شرط ہو گا انہوں نے تو اور مینگائی کر دیا ہم نے بولا ان کا حکمت آئے گا مینگائی کم ہو جائے گا انہوں نے مینگائی اور کر دیا آپ دیکھونا ان کو پنجابی بھی گالی نکال ہے پٹان بھی گالی نکال ہے اب جینا اس کو بھگائے گا انشاءاللہ کیسے بچ اس کو بھگائے گا سارا عوام کٹا ہو جائے گا یہ لندن جائے گا کیسے نہیں ہوگا ضرور ہوگا ابھی تو کوئی نہیں ہوتا انشاءاللہ ہم پٹان زیادہ ہے ہم کٹا ہوگا پٹان کے پی میں نا یار ادھر بھی ہوگا پٹان زیادہ پٹان ادھر بھی ہے سواگ روڑ کی عبادی ہے لاہر کی کی طرح پٹان ہوگا پٹان زیادہ ہوگا کیسے ہے اس سارا لے کر آئے گا پٹان گاؤ سے لے کر آئے گا ادھر ادھر لے کر آئے گا ہاں انشاءاللہ لاہر دے چارے پٹان ہی پٹان سارا پٹان پٹان ہوگا اور پٹانوں کا ووٹ پٹان اکوٹ بھی عمران خان کا ہوگا پککا پککا جس بھی کسی کو بھی ٹکٹ دے دے پککا عمران خان کا ہوگا ساترہ داری کولیکشن آرہا ہے ہاں پتان لے کر جائے گا آئے انشاءاللہ پتان لے کر کس کے ووٹ زیادہ ہے پٹ پٹانے کا اکوٹ زیادہ ہوگا انشاءاللہ وہی کہہ رہا ہے نا ساترہ کبتہ جائے گا آئے انشاءاللہ یہاں تو آپ صرف باتے کر رہے ہو نہیں ہم اکوٹ پہ دیتے ہیں کیوں نہیں دیتے ہیں اگر ووٹ اس کے زیادہ نکل آئے آئے انشاءاللہ بہت زیادہ اٹھائے گا لیکن میہگاہی تو عمران خان میں کی تھی کیوں نہیں کہا کہ وہ کمر نہیں نہیں مرآن خان نے کوئی میگاہی نہیں کیا اس سارے میں کی شباکشن مکیا ہاں نونلی کی کمر ہاں اس نہیں کیا ٹرول کہتے تھے سستہ ہو گیا کدھر سستہ ہو گیا سستہ نہیں ہو گیا دو تیس روپے کر رہا دو تیس روپے کرتے ہیں سستہ ہو گئی آٹا بھی سستہ ہو گیا نہیں مجھلی بھی سستا نہیں ہوگا جب عمران خان آئے گا سارا کچھ انشاءاللہ سستا ہوگا خان آئے گا مہنگائی کرے گا آپ لوگ کو کہ عمران خان ٹیک کر رہے ہیں وہ کردے اتار رہے ہیں ٹیک کر دے گا انشاءاللہ جب آئے گا پھر بھی ٹیک کر دے گا مہنگائی کا بات نہیں ہے لیکن ملک کے لئے کچھو وزیراعظم تو ہونا چاہیے ہاں بولا چاہیے خان اچھا تھا نہیں خان تو اچھا تھا اس کے سٹائل اگر دیکھے گا تو دنیا اسی جلد ہے تائیکیو